موسیقی موسیقی Welcome back to Pakistan Rajaat گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا سینٹ الیکشنز کے حوالے سے کہ کیا نون لیگ چاہتی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز سے پہلے ہی حکومت کا چپٹر کلوز کر دیا جائے اور سینٹ میں جو ایک مجورٹی مل سکتی ہے پاکستان پیولز پارٹی کو اس سے پاکستان پیولز پارٹی کو محروم رکھا جائے دیکھیں ابھی دو باتیں آپ نے کہی تیشہ ملا یہ پرسیپشن دینے کی کوشش جو آپ لوگ کر رہے ہیں صحیح غلط ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ نون لیگ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ مارچ الیکشنز سے پہلے جو ہے آپ کی حکومت گرا دی جائے پنجاب اسیمبلی ڈیزولف کرنا آئینی طور پہ تو شاید پرویجن اس کا موجود ہے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں نظر آتا کیونکہ ایک چیف منسٹر اپنی حکومت کے خلاف کیا گوائی دے گا کہ ہم ناکام ہو گئے کیونکہ ایک دیفنیٹ ریزن دینا تو ضروری ہے نا گورنر کو اس کے بعد یہ اسیمبلی ڈیزولف ہوگی تو وہ تو کوئی چیف منسٹر اپنی حکومت کے خلاف کرے گا نہیں کہ ہماری حکومت ناکام ہو گئی تو لہٰذا آپ یہ اسیمبلی ڈیزولف کر دیں دوسری چیز یہ نیشنل اسیمبلی سے اگر نوے ارکان استیفہ دے بھی دیتے ہیں تو بھی نیکسٹ یا جنرل فریش الیکشنز کی ضرورت نہیں بڑھ دی آپ جو ہے ری الیکشن کروا سکتے ہیں بائی الیکشنز کروا سکتے ہیں تو پھر یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ کے ٹارگٹ نون لیگ کا ہے مارچ کے سینٹ الیکشن اور اسی لیے ڈیزولف کی ایزار ایسنل لیگ ہے دیکھے شہزاد یہ حقیقت ہے بلکل یہ جو تجاویز آپ بتا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم بھی بار بار مختلف جگہوں پر اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ جی یہ زیر غور ہے بلکل اس پر ڈسکشنز کر رہے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے نا آپ کو در خوف کی چیز کا ہے میاں صاحب کب کوئی پریکٹیکل چیز کرتے ہیں کبھی کونوں نے سمجھ داری کی چیز کری ہے جن کے ایڈوائزر چودی نصار جیسے ہو جو کہیں دھوان دھار مارو دھارو ختم کرو تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر میاں صاحب کوئی بات سوچنا بھی چاہیں کوئی بیلنس بات تو نہیں کیونکہ ایڈوائزرز ایسے ہیں نا ان کے ساتھ مستہ تو یہ ہے بلکل اس پر سوچ رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے ایڈر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان بلوک ریزیگنیشنز دے دیں یا ہم اسیمبلی ڈیزولف کرنے کے لئے اسیمبلی بھیجیں یہ چیزیں ہیں پریکٹیکل ہے یہ تو بات کی بات ہے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کے بعد الیکشنز ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بائی الیکشنز ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن بالکل یہ ہے اور ایک جماعت جو ایک ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے آئیسولیشن کا شکار ہو جائے فرسٹریشن کا شکار ہو جائے تو فرسٹریشن میں آپ اسی قسم کی باتیں سوچتے ہیں آپ کہیں نہ کوئی تنکہ تلاش کرتے ہیں کسی طریقے سے بات یہ ہے غیر آئی نہیں تو بات دور کی ہے آپ منڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں جو منڈیٹ ملائے جو ان کو بھی ملائے اگر کوئی جماعت عوام کے مسائل دور کرنے کا وعدہ کر کے آتی ہے اور وہ مسائل دور نہیں ہوتے تو وہ منڈیٹ کی خلاف فرضی نہیں ہو میں آپ کی پروگرام میں نوہ بچے سے ابھی دس بجنے میں دس بڑے یہی تو رو رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی ہم تو برے ہیں ہم تو اس قابل نہیں جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ پنجاب کی طرف کیوں اشارہ کرتی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں وفاق میں آپ کی حکومت ہے یہ سوال اگر تارک ساہب آپ سے کریں تو آپ تارک ساہب کو یہ جواب دیتے یہ سوال اگر میں آپ سے کروں تو پنجاب کو آپ پیچھ میں کیوں لے آتی ہیں آپ مجھے آلٹرنیٹر بتائیں نا کہ اگر آپ مجھے بتا دیں چلیں بات یہ ہے کہ اس ملک کو تو چلانا سیاستدانوں نے ہے نا نہ انکرز نے چلانا ہے نہ فوجیوں نے چلانا ہے نہ عدلیہ نے چلانا ہے تو سیاستدان ہی پھر اس کا حل نکالیں گے نا تو اگر ایک سیٹ اف سیاستدان ایک جماعت کے فیل ہو چکے ہیں آپ کی نظر میں تو دوسرا جو سیٹ ہے جو دوسری سب سے بڑی جماعت ہے جو وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں سب سے بڑے صوبے میں تو وہ بتائیں نا پولیسی کیا میں بھی معلوم کرنا چاہتی ہے ایمکی ایم کے آنے سے کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں آپ کی جو پرفارمنس ہے آپ کی جو گورننس ہے وہ بہتر ہو جائے گی متحدہ قومی مومن کے آوام پسانے سے جتنے لوگ جو جمہوری سوچ رکھتے ہیں جو آوام کے مسائل کی حل کی جانے جد و جہد کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ ساتھ مل کے چلیں تو بہتر طریقے سے عوام کے مسائل ہو سکتے ہیں دیکھئے متحدہ قومی مومن کا اپنا ایک منڈیٹ ہے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے اسی طریقے سے دیگر جماعتوں کا اپنا کسی کے ایک سیٹ ہو یا کسی کے پچاس سیٹ ہو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بلیوز ان کنسنسس پولٹیکس اس میں کیا حرج ہے دنیا بھر میں آج کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہیں خواجہ صاحب کی پارٹی اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ لوگ بہتر پرفارم کر سکیں گے خواجہ صاحب بڑا بھروسہ ہے ان کو آپ کی جماعت پر کہ اگر آپ اکھٹے ہوں گے تو یہ لوگ بہتر اپنی جو ہے جو ہے پرفارمنس کر سکیں گے کیا آپ کو بھی بھروسہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کیونکہ پہلے آپ نے کافی مرتبہ جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی لائن آرڈر کے حوالے سے بہت مرتبہ آپ لوگ تنقید کر چکے ہیں حکومت کی پرفارمنس پر تو کیا آپ لوگوں کو بھروسہ ہے کہ اگلے ڈیڑھ سال میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پرفارمنس کو بہتر کرے گی اور کیا اسی لیے آپ نے جو ہے ان کا ہاتھ تھامائے واپس پہلی چیز تو شہزاد میں گزارش کروں یہ الائنسز بنتے کیسے ہیں یہ الائنسز بنتے ہیں ریجنل کارڈینیشن بیس پر اور اس بیس پر الائنس بنتے ہیں کہ جس کی جو تفریق ہے جو معاشرے کی تفریق ہے وہ اس میں ہمانگی پیدا ہو پیپلز پارٹی سے جو سب سے بڑا فائدہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو ہوا ہے وہ یہ تھا باوجود اختلاف کے کہ دہی اور شہری کی تفریق ختم ہو گئی اور یا لسانی آگ بھڑکانے والوں کا قلعہ کما ہوا جو ماضی میں ہمیشہ لسانیت کے بنیاد پر سندھ کو تقسیم کر کر یہاں پر راج کرتے تھے سر اگر اتنے فائدے کی بات ہے تو بار بار یہ ہے بار بار آپ لوگ باہر کیوں آ جاتے ہیں حکومت سے اگر اتنے فائدے کی بات ہے یہ تو میرا خیال ہے آپ میری بات کی گہرائی میں نہیں جا پائے اور آپ نے وہ ریوائیتی انکروں والا سوال کیا روایت آپ لوگوں نے قائم کی تو روایتی انکر والا سوال ہی کروں گا رہا میں نہیں نہیں آپ دیکھیں ایک سوال کی بیپت کو پہلے سمجھیں جو میں نے جواب دیا نا آپ اس کو سمجھ نہیں پائے آپ کی اور میری پیدائی سے قبل کے بھی کچھ حالات ہیں جس کو آپ کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے اب بات صرف یہ ہے کہ اب جو موجودہ گراؤن کے اوپر جو عوام کو ڈیماؤکریسی سے فائدہ پہنچنا ہے اس میں فیلئر موجود ہے اس میں کمی بیشی موجود ہے ٹیکس پہ اختلاف ہے پیٹرولیم پریجس پہ اختلاف ہے تو وہ اختلافات پاکستان کے چاروں صوبوں کے معروضی حالات دیکھتے ہوئے ہم نے پارلیمنٹ میں اسی طریقے سے ڈیماؤکرٹک طریقے سے لڑ کر جھگڑ کر اختلاف کر کر ووٹنگ کر کر اسیملیوں کے ذریعے ہی اس کو حل کرنا ہے یہ پارلیمنٹری فارم آف دی گورنمنٹ ہے یہ کنگ سسٹم نہیں ہے کہ سندھ کے اندر الگ بات چاہتے ہیں پنجاب میں الگ بات چاہتے ہیں تمام صوبوں میں تمام پولٹیکل پارٹیز موجود ہیں اور آنے والے انتخابات میں ہو سکتا ہے کہ ہم پنجاب سے جیتے ہیں سندھ سے اور بھی کو جیتے ہیں پیپرز پارٹی اپنی سیٹیں بڑھائے تو یہ پارلیمنٹری فارم آف دی گورنمنٹ میں اسی طرح ہوتا ہے اور ہمیں جو سب سے بڑا دوسرا اس دفعہ بھی فائدہ ہوا وہ یہ کہ سندھ میں جو خون خرابہ کیا جا رہا تھا جو سپریم کورٹ کے سوموٹو کے بعد ماشاءاللہ حل ہو گیا تو پیپرز پارٹی نے ان تمام مجرمانہ ذہنیت والے لوگوں کو ڈسون کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بھی سندھ کا امنومان چاہتے ہیں یہ بھی تاجر برادری کی تحفظات چاہتے ہیں یہ بھی معیشت کی ترقی چاہتے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں نے اس تمام چیزوں کے جواب دیئے تھے جو الزمات زلفقار مرزا صاحب نے لگایا تھے اس کے جواب آپ نے دیئے تھے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اردو بولنے والوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور ایمکی ایم کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے یہ سازش کون کر رہا تھا یہ پتا چلا ہے آپ کو اب تک یہ زلفقار مرزا مطلب آپ کو کیا نظر نہیں آتا چلتا پھر تھا یہ سوال تو میں نے اس وقت بھی کیا تھا کہ ایک شخص ہے جو کہ پوری جماعت کے اتنی بڑی جماعت جس کے اتنا بڑا منڈیٹ ہے اس کے خلاف سازش کر رہا ہے یا کوئی اور لوگ بھی ان کے پیچھے موجود ہیں جو ان کے پیچھے موجود ہیں یہ پاکستان پیپس پارٹی حکومت سندھ میں اور وفاق میں موجود ہیں ایڈمیسٹیف کنٹرول ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ذہنی بیمار سازشی شخص سے ان کو بھی نقصان ہوا ہے یہ صرف ہمیں نہیں نقصان ہوا صوبہ سندھ ان کا بھی صوبہ ہے ہم سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں تو اب یہ ان کا کام ہے یہ انویسٹیف اور سپریم کورٹ کی اپ ڈیریکٹیفز ہیں سپریم کورٹ کی ڈیریکٹیفز کی روشنی میں گورنمنٹ بینگ اپارٹ آف دے گورنمنٹ ہمارا بھی فرض ہے ہم ان کو بھی گائی کریں گے اور اس پہ کام کریں گے اس میں تو کوئی دورائیں نہیں مطلب اب بھی آپ اتنے قتل عام کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں کہ قتل عام کون کر رہے ہیں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ پیچھے اور بھی لوگ ہوں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیچھے کوئی اور نکلا ہے یا نہیں نکلا تو کل آپ نے شاید پریس کانفرنس کور نہیں کی کل آپ نے وہ مسلح ریلی کور نہیں کی اگر آپ نے نہیں کور کی اور پیچھے کوئی لوگ ہیں یا نہیں ہیں آپ کو اگر نہیں پتا تو یہ آپ اپنی سکرین پر آپ کی نولیج کے لیے بھی دکھا رہا ہوں پاکستان کی عوام کو بھی دکھائی ہے یہ پچادہ مسلح افراد ہیں جو جرائن پیشہ بھی ہیں جن کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں وانٹڈ کرمنل بھی ہیں اور کیا ثبوت چاہیے تو پھر آپ اپنی حکومت سے یہ سوال کریں گے کہ منظور و سانسا بار بار کہہ چکے ہیں کہ اسلے کی نمائش پر پابندی لگا دی ہے تو پھر یہ اسلے کی نمائش کیسے ہو رہی ہے میں شرمیلہ سے بھی پوچھوں گا اور آپ حکومت کا حصہ ہے تو آپ بھی پوچھیں یا آپ خود جواب دے دیں کہ اسلے کی نمائش کیسے ہو رہی ہے جی شرمیلہ دیکھئے اگر کسی نے بھی سوپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز ہیں ان کے بھی ڈائریکٹیوز ہیں اس سے پہلے منظور و سانسا بار خود کہہ چکے ہیں کہ اسلے کی نمائش پر ہم نے پابندی لگا دی ہے سپریم کورٹ کے کہے بغیر آپ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا تو شرمیلہ یہ اسلے کی نمائش کو آپ لوگ کیسے جو ہے اجازت دے سکتے ہیں دیکھئے ہونی نہیں چاہیے سپریم کورٹ کی پابندی کے بعد کانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ہوگی میں سمجھتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھئے خواجہ صاحب کی میں ایک بات کی بالکل تائید کروں گی کہ ہمیں ایتنسٹی سے آگے نکلنا ہے اور یہ جو ایک ڈاکٹر صاحب کے بیانات کے بعد جو ایک آگ بھڑک اٹھی تھی میں بس وقت کم ہے اس لیے میں چاہوں گا سپیسیفکلی آپ یہ بتا دیں یہ جو خواجہ صاحب نے آپ کے اتحادی نے جو تصویر دکھائی ہے اس میں لوگ سویل ڈریس میں اصلے کی نمائش کر رہے ہیں برسنل گارڈ جو اصلے کی نمائش کر رہے ہیں ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا کل کیوں نہیں پکڑا گیا تو اس کا مطلب صرف بیان بازی ہوتی ہے کہ اصلے کی نمائش پر ہم نے بابندی لگا دی یہ صرف بیان آتے ہیں حکومت کی طرف سے یا پریکٹیکلی کریں گے بھی آپ باہر نکلیں آپ کے چینل کے باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں پکڑے ہیں ہمارے تھوڑی ہوں لوگوں سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ بات یہ ہے شہزاد کے بلکل ہوگی کاروائی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جادو کی چھڑی اٹھائی اور پکڑ دگڑ دیکھیں کاروائی ہو رہی ہے پولس رینجرز کو باقاعدہ اختیار ہیں وہ واپس نہیں لیے گئے ہیں جہاں جہاں جو وائیلیشن ہوگی جہاں جہاں جرائم پیشہ ناصر ہوں گے وہاں کاروائی ہو گی تارک فضل صاحب یہ آپ کو امید ہے کہ اس الائنس کے بعد حکومت کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی عوامی مسائل کی طرف توجہ ہوگی اور عوامی مسائل حل بھی ہوں گے لیکن نہ تو میں کوئی بے وکوف ہوں اور نہ میں کوئی امکوں کی جنت میں رہتا ہوں کہ میں اس طرح کی کوئی توقع کروں کہ ان کے پہلے جو اس سے پہلے الائنس تھے انہوں نے ایک دوسرے کے مسئلے حل کی ہیں مختلف پارٹیوں نے عوام کے مسئلے حل کرنے کی طرف یہ کوئی نہیں ہے اس لیے اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے الائنس سے ان کے دوبارہ کٹھا ہونے سے اور ان کے گٹ چوڑ سے یہ سمجھے یہ توقع رکھے کہ اب یہ گوڈ گورنس کی طرف جائیں گے عوامی مسائل کی طرف جائیں گے یہ اس کی خامخیالی ہو سکتی ہے یہ حقیقت اس کو کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک چیز جو شرمیلہ نے کہی میں بڑا اعترام کرتا ہوں آخری چیز ایڈ کرتا ہے مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے یہ فرسٹیشن کا شکار ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ کسی زینی بیماری کا شکار ہیں تو میں ان کو یہ عرص کرنا شاہتا ہوں کہ زینی بیماری کا شکار پاکستان بیپس پارٹی ہے اسے اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ نیچے جو سڑکوں کی اوپر جو لوگ ہیں جو عوام ہیں ان کی جذبات کیا ہیں اس وقت اپنے مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ سے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر پنجاب میں لوگوں جو آپ کے پنجاب میں مجھے پروگرام کو جو ہے وائنڈ اپ کرنا ہے شمیلہ thank you very much for joining us خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ اور تارک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اسلام آب سے جوائن کرنے کے لئے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا فیس بک اور ایمیل کے ذریعے آپ ہمیں فیڈبیک بھیج سکتے ہیں پروگرام کے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ